ماتی والی ایک حریجن بڑھیا ہے گھر کی مالکین نے اسے آنگن میں مٹی اڑھیلنے کے لئے کہا کیونکہ یہ بڑھیا مائی ہمیشہ لوگوں کو مٹی لاکر کی دیتی ہے اور اس نے ساری مٹی آنگن کے ایک کونے میں رکھ دی مالکین نے اسے کھانے کے لئے دو روٹیاں دی اس نے ایک روٹی مالکین کے دوارہ دی ہوئی چائے کے ساتھ کھا لی اور دوسری روٹی اپنے بڑھے پتی کے لئے چھپا کر کے رکھ لی ماتی والی نے مالکین سے کہا کہ یہ چائے بھی اپنے آپ میں ایک ساگ ہے ساگ یعنی سبجی ہے ماتی والی کو شہر کے سب ہی لوگ جانتے تھے کیونکہ وہ ایسی تھی جو گھروں میں لال مٹی پہنچاتے تھے اور اس لال مٹی سے ہی چولے بنائے جاتے تھے اس کے بینہ گھر میں چولے نہیں جلتے تھے ہر دن پرتی دن چولہ لیپنے اور سال دو سال میں گھر کی لپائی کرنے کے لئے اسے یاد کیا جاتا تھا اور وہے دونوں کاموں کے لئے گھر میں مٹی پہنچاتی تھی ماتی والی کے پاس اپنے اچھے یا برے بھاگے کے وشے میں سوچنے کا ادھک سمیں نہیں تھا کیونکہ وہے دن بھار مٹی پہنچانے کے کام میں لگی رہتی تھی ماتا کھان سے مٹی نکالنے اور اسے شہر کی لوگوں کے گھروں تک پہنچانے کی دوڑ دھوپ کے کارن اسے بلکل بھی سمیں نہیں ملتا تھا بھوک میں رکھی سکھی روٹی بھی اچھے لگتی ہے بھوک میٹھی کی بھوجن میٹھا یہ کہتی ہے تو اس کا تد پر یہ ہے کہ بھوجن میٹھا یا سواد نہیں ہوا کرتا ہے جب بھوک ہوتی ہے تب ہی وہے اچھا لگتا ہے جب وہے چائے کے ساتھ روٹی کاتی ہے تو اسے وہے بھی اچھی لگتی ہے کیونکہ وہے بھوکی ہیں اور گریب ہیں جب ماتی والی نے مالکین کے پیتل کے گلاس کے بارے میں بات کری تو اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اسے اپنے پرکھوں کی سب چیزوں کے پردی موہ ہو ہے نہ جانے اس کے پرکھوں نے کتنی محنت سے کٹ کٹ کر یہ چیزیں بنائی ہوں گی اس لئے ان چیزوں کو سرخشت رکھنا جروری ہے ماتی والی کا روٹیوں کا حساب لگانا اس کی گریبی کو دکھاتا ہے اور اس کے پاس اپنا اور اپنے بھوڑے پتی کی لے بھی پیٹ بھرنے کا پریابت بھوجن نہیں ہے اور اس سے اس کی مجبوری کا پتا چلتا ہے اس کا پتی بیمار ہے جو کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ہے اس کا روٹی چپانا اس کے اپنے پرتی کے پیار کے لیے سممان کے لیے درشاتا ہے کہ وہاں ان کو کتنا سممان دیتی ہے ان تو آج اس نے مٹی بیچ کر کے کچھ روپے بھی پرابت کی ہیں اور ان سے وہاں پیاج کھری دے گی اس نے سوچ لیا تھا کہ پیاج کوٹ کر انہیں تلکہ روٹی کے ساتھ دے گی تاکہ روٹی اچھے سے کھائی جا سکے ماتی والی حریجن بڑھیا کی پتی کی مرتی ہو جاتے ہیں ادھر ٹیہری باندھ بننے سے اس کی جھوپڑی کی جگہ بھی چھن جاتے ہیں سمسان گھاٹ میں باندھ کا پانی بھر گیا تھا اس لیے اب اس کے سامنے دو سمشہیں تھی ایک تو اس کے رہنے کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا دوسرا اس کے پتی کے انتیم سنسکار کے لیے اسے کوئی بھی ستھان نہیں ملا یہاں پر اس کے ردے میں دوہری پیڑا سمائی ہوئی ہے گریب آدمی کا گھر چھننے کے پسچات کوئی بھی دوسرا ٹھکانا نہیں ہوتا ہے اور یہ ہے اس کے لیے بہت بڑی سمشہ ہے اسی سمشہ کے لیے اس پاٹ کو لیکھک نے لکھا ہے شہروں میں وکاس ہوا ہے آپ سبھی جانتے ہیں اور بہت سارے ادیوگ لگا دیے گئے ہیں اور اسی پرکریہ کے کارن ویستھاپن کی سمشہ جنم لے رہی ہے ویستھاپن کسے کہہ رہے ہیں لوگوں کے گھر بھار چھوٹ جاتے ہیں انہیں ایک ستھان سے دوسرے ستھان پر جانا پڑتا ہے بہت سارے لوگ ماتی والی کی طرح کافی گریب ہوتے ہیں جو دوسری ستھان پر جانے کے لیے پریابت ماترہ میں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں اور ویستھاپن جو سمشہ ہے اس کا سامنا کیول گریب لوگوں کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ انہیں پرتی دن پیسے کمانے ہوتے ہیں اور پرتی دن اس سے اپنے گھر کا چولہ جلانا ہوتا ہے ویستھاپیتوں کو اپنا ستھان چھوڑ کر کے دوسرے ستھانوں پر جانا پڑتا ہے نیا گھر ڈھوننا پڑتا ہے جو ان کے لیے کافی سنگھائش بھرا ہوتا ہے چھوٹے جو کسان ہیں مزدور ہیں ان کے لیے تو یہ سمشہ آر بھی وکٹ بن جاتی ہے ویستھاپن ہونے کی پرکیریہ جو ہوتی ہے اس میں پورے ویکتی کو پورا نیای نہیں مل پاتا ہے حالانکہ سرکار کچھ معافجہ بھی دیتی ہے لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں ہوتا ہے ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے جیسا کہ اس بڑھیا کے ادھارن سے ہم سمجھ سکتے ہیں ماتی والی جو ہے یہاں پر اس کو سرکاری اوفیسر آکے اس کے گھر سے نکال دیتے ہیں اور پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس تیری جمین کے پیپرز کہاں ہے یہاں پر ادھارن جب اس سے پوچھتے ہیں گھر کا پتہ پوچھتے ہیں تو وہ کچھ بھی پتہ نہیں پاتی ہے ادھارن نے پھر پرشن کیا کیا ماتا کھان اس کے نام ہے تو بڑھیا نے بتایا کہ ماتا کھان میری روجی ہے لیکن وہ میرے نام نہیں ہے ادھارن پھر تکھے سور میں بولتا ہے کہ ہمیں تو اس کے کاغذ چاہیے روجی کا نہیں تو بڑھیا سک پکا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ باندھ بننے کے بعد میں کیا کھاؤں گی اب اسے اپنے کھانے کی چنتہ ہونے لگی ہے تب ادھاری کہتا ہے کہ اس بات کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں یہ تو تمہیں خود کو ہی تائے کرنا ہوگا اس کے ساتھ پیہری باندھ کی دو سرنگوں کو بھی بند کر دیا گیا اور اس کا ریزلٹ یہ ہے آیا کہ سارے نگر میں پانی بھر گیا سارے گاؤں میں پانی بھر گیا چاروں اور افرہ تفری مچ گئی اور نگر کے سبھی لوگ گھر چھوڑ کر کے بھاگنے لگے پانی بھرنے سے سارے سمسان بھی اس میں ڈوب گئے ماتی والی اپنی جھوپڑی کے باہر بیٹھی ہوئی ہر آنے جانے والے سے کہتی ہے کہ گریب آدمی کا سمسان نہیں اجڑنا چاہیے ماتی بھر گیا موسیقی